ہیلو گائز عشقیز ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک موبائل فون سے کئی موبائل فون اور لیپ ٹوپ میں ہم انٹرنیٹ کیسے چلا سکتے ہیں سو عشقیز ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سے اند تک دیکھتے رہیے سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ رہی میرے موبائل فون کی سکرین اور میں اس موبائل فون سے اس موبائل فون میں انٹرنیٹ use کرنا چاہتا ہوں براوس کرنا چاہتا ہوں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح سے کر سکتا ہوں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو جس فون سے آپ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اس موبائل فون کو آپ لیجئے اس کے بعد آ جائیے آپ نوٹیفکیشن پینل میں اس طرح سے اور اس کے بعد یہاں پر جو میتھرڈ ہوتا ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن جو آپشن ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کا بھی سارے آپشن یہاں پر ہماری موبائل سکرین میں شو کر رہا ہے تو ہمیں ایک آپشن ہمیں یہاں پر ملتا ہے موبائل ڈاٹا کا تو ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر سمپلی جو ہمارا موبائل ڈاٹا ہوگا انٹرنیٹ جو ہوگا وہ ہماری سم کا یوز ہونے لگے گا اور اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں دوسرے فون میں اس نیٹ کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک آپشن دیکھتا ہے موبائل ہوتسپوٹ تو ہمیں اس پر کلک کر لینا ہے اور یہ جو سمپلی ہوتسپوٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا اب ہمیں اس والے ہوتسپوٹ والے آپشن پر لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس یہاں پر شو ہونے لگے گا ہمیں یہاں پر 3 ڈاٹ پر جانا ہے اور یہاں پر ایک آپشن ہمیں ملتا ہے کنفیگر موبائل ہوتسپوٹ تو ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دینا ہے نیٹورک کا نام جو بھی آپ یہاں پر نیٹورک نیم دیں گے اس نام سے وائی فائی شو ہونے لگے گا تو یہاں پر ڈیفولٹ آپ کا کچھ بھی نام یہاں پر آ سکتا ہے فور ایک زمپل میرے فون میں سیمسنگ جے سکس آ رہا ہے تو بائی ڈیفولٹ آپ کے فون میں کوئی سا بھی نام یہاں پر شو ہونے لگ سکتا ہے تو میں یہاں پر اس کو ہٹا کر لکھ دیتا ہوں کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ پاسوارڈ اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیمپلی اوپن بہلے اوپشن پر کلک کیجئے اور آپ کو دو اوپشن شو ہونے لگیں گے اوپن اور ڈبلو پی اے ٹو پی اے سکے تو آپ کو پاسوارڈ سیٹ کرنے کے لئے ڈبلو پی اے ٹو پی اے سکے والے اوپشن پر جانا ہے اور سیمپلی آپ جو بھی پاسوارڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ پاسورڈ آپ کو یہاں پر انٹر کر لینا ہے تو ہم یہاں پر جو بھی پاسورڈ انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم کر لیں گے تو یہاں پر میں جیسے ایک پاسورڈ رکھ لیتا ہوں 1,2,3,4,5,6,7,8 جو بھی آپ پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر رکھ لیجئے اور جو پاسورڈ ہے وہ منیموم 8 کریکٹر کا ہونا چاہیے آپ 8 کریکٹر میں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سیو والے آپشن پر کلک کر لینا ہے اور جو ہاتسپورٹ ہوگا وہ ریسٹارٹ ہوگا تو یہاں پر ریسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس والے فون کو ہمیں رکھنا ہے سائیڈ میں سائیڈ میں رکھنے کے بعد جس فون میں ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اس فون میں ہم اس کو اس طرح سے اوپن کریں گے اور اس کے بعد ہم جس فون میں نیٹورک ہے یا پھر وائی فائی یوز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے وائی فائی کو on کریں گے اور وائی فائی سرچ کریں گے اور آب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نام سیٹ کیا تھا نومان نام سے جو میں نے اس والے فون میں انٹر کیا تھا وہ یہاں پر شو ہونے لگا ہے تو ہمیں یہاں پر net use کرنے کے لیے اس پر سمپلی کلک کر لینا ہے کلک آپ جیسے ہی کریں گے تو پاس ورڈ مانگے گا ہم نے جو پاس ورڈ فون میں انٹر کیا تھا میں نے 1,2,3,4,5,6,7,8 انٹر کیا تھا وہی password ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو ہم انٹر کر لیں گے اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے 1,2,3,4,5,6,7,8 جو میں نے password انٹر کیا تھا وہ یہاں پر میں نے انٹر کر لیا ہے اس کے بعد connect والے option پر ہمیں simply click کر لینا ہے اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو wi-fi ہے وہ ہمارے phone میں open ہو چکا ہے اور یہاں پر connect بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں سب سے پہلے home button press کر لینا ہے اور ہم easily جو بھی ہم فون میں انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم براوس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایزلی کر بھی سکتے ہیں تو ہم جیسے کہ جائیں گے کروم براوسر میں کچھ بھی ہم جو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم ایزلی کر سکتے ہیں سو آپ یہاں پر اپنے فون میں کسی طریقے سے بھی انٹرنیٹ براوس کر سکتے ہیں یوٹیوب چلا سکتے ہیں فیس بک چلا سکتے ہیں گوگل میں اگر کچھ سرچ کرنا ہو وہ آپ ایزلی کر بھی سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا پی سی میں کس طرح سے آپ اس انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں سو یہ رہی ہمارے پی سی کی سکرین اور یہاں پر نیچے کی درف کافی سارے آپشن یہاں پر شو ہونے لگے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک آپشن دیکھتا ہے وائی فائی کا تو ہمیں وائی فائی والے آپشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں وائی فائی لکھ کر مل جائے گا اس پر ہم سمپلی کلک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نام انٹر کیا تھا نومان نام سے وہ یہاں پر وائی فائی شو ہونے لگا ہے تو ہم یہاں پر سمپلی کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کنیکٹ آٹومیٹکلی پر ٹک کر لیجی اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے کنیکٹ اور اس کے بعد جو ہم نے پاسورڈ انٹر کیا تھا وہ یہاں پر جو ہم نے پاسورڈ لگایا تھا اپنے ہوت سپوٹ میں ایک سے لے کے آٹھ تک گنتی وہی یہاں پر ہمیں انٹر کر دینا ہے تو ہم یہاں پر سمپلی وہ پاسورڈ انٹر کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ بٹن پریس کریں گے پھر سے یہاں پر ہم یس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایزلی کچھ بھی براؤس کر سکتے ہیں ہم اپنے پی سی میں جو ہمارا انٹرنیٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہو چکا ہے اپنے پی سی کے سکرین میں اور یہاں پر ہم کچھ بھی براؤس کر سکتے ہیں اپنے موبائل کمپیوٹر پی سی یا آئی پیڈ میں ہم اپنا انٹرنیٹ بڑی آسانی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں آپ ایک موبائل ہوت سپوٹ سے دو سو موبائل یا پھر کمپیوٹر یا پھر پی سی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں سواش کی اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولنا تھینکیو